ہلو اسلام علیکم نمستے گوڈ مارنگ ہم ڈاکٹر کریم نیچروپت ہائیجین نیچروپتی ہاؤسپیٹل کیرلا کالیکٹ آج ہم فاسٹنگ کے بارے میں تھوڑا بتانا چاہتے ہیں کیونکہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے تو رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے لیے یہ روزہ ضروری ہے تو اس روزہ کے اصلی مقصد کیا ہے یعنی ہمیشہ ہر مذہب میں ہم جانتے ہیں ہندو مذہب میں یہودیوں کے اور نصرانیوں کے اور مسلمانوں کے کتابوں میں روزہ واجب ہے سروری ہے تو ہم آج روزہ کی اہمیت ہمارے تندرستی پر کیسا ہے یہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کے لیے یہ موقع تو بہت اچھا ہے رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا دنیا بھر کے مسلمان دن کے ٹائم میں یعنی سورج نکلنے سے پہلے سے لے کر اس کے ڈوبنے تک ایک بوند پانی بھی نہیں پیتے اور کمپلیٹ فاسٹنگ ہے ایسے حالت میں ایسے ایک انسان کے بوڑی میں کیا کیا ہو رہا ہے اصل میں ہمارے مذہب کے لوگ مذہب کی باتیں جب بتاتے رہیں گے تو ہمیشہ ان کے چرچہ میں موت کے بعد اس کردار کا فائدہ کیسا ہوگا کیا ملے گا جنت ملے گی دوزخ سے دور رہیں گے ایسے باتیں کئی مرتبہ ہم سنتے آ رہے ہیں اصل میں ہمارے خیال میں جہاں تک ہم جانتے ہیں ہر مذہب ہر مذہب کی کتابیں یعنی آسمانی کتابیں کسی بھی مذہب کا ہو اس کو پیروی کرنے والے اس کو فوڑو کرنے والے کو جنت یہی یہی ان سے شروع ہوتی ہے ہوئی نہیں ہے ہولی بکس کو فوڑو کرنے والوں کو دنیا میں کسی طرح ایک اٹینشن کا پروپلن نہیں ہوتا کیونکہ ان کو بچانے والا ان کو سہارا دینے والا ایک خدا ہمیشہ اوپر ہے یا ہمارے ساتھ ہے دوسری بات یہ عبادت جو ہے وہ سب بوڈی سے ریلیٹر ہیں آپ جانتے ہوں کہ یوگا کیا ہے وہ ہندووں کی نماز ہیں ہندو مذہب کی نماز ہے وہ وہی نماز ہے دی سیم سٹائل میں ہے مسلمانوں کے نماز بھی تو اس کا فائدہ ہوتا ہے بوڈی میں دل کو پہلے ایک خدا پر ایک سپورٹ کے طور پر ہم رکھتے ہیں اس کے ساتھ ہم یہ کردار کرتے رہتے ہیں تو دل بھی برقرار ہو گیا اور تندرشتی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ یوگا اور نماز ہم جانتے ہیں اسے ہمارے خیال میں اسے آیا ہے اسی طرح روزہ بھی روزہ کا فائدہ کیا ہے دنیا میں اور بوڑی میں تندرشتی میں اس بارے میں ہر مذہب میں واضح طور پر بتایا گیا ہے مگر اللہ جانے لوگ یہ بھولتے جاتے ہیں اور آخرت میں جنت ملنے کے لیے صرف یہی ایک منشاہ سامنے رکھے روزہ رکھتے ہیں وہ ہونے دو ہم اس کے مخالف نہیں ہم بھی وہ مانتے ہیں مگر روزہ میں تندرشتی بڑھتی ہے بیماریاں جاتی رہتی ہیں اور مائنڈ اور بولڈ ہو جاتا ہے اور منڈل پاور بھی بڑھتی ہے تو روزہ کے روزہ کئی مذہبیں کئی طرح کے ہیں ہندووں کو دیکھئے چوبیس گنڈا صرف پانی پی کے رہنا ہے منڈے تزدے میں ان کو روزہ ہے اور یہودیوں کو یعنی جویش کو اور کرسٹینس کو منڈے تزدے روزہ ہیں ان کو جوز میں رہ سکتے ہیں جوزس اونلی اور آئیے مسلمانوں کو مسلمانوں کو دن کے ٹائم میں ایک بوند پانی بھی نہ پینا ہے مگر بیپور سن رائزنگ اور آفٹر سن سیٹنگ ایسا بتایا گیا ہے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فارمایا آپ کا سہری کھجور اور پانی بہتر ہے آپ کے افتار کھجور اور پانی بہتر ہے تو دیکھئے تندرستی کا فائدہ ملنا ہے تو روزے سے تندرستی ہمارے باڈی پر اس کا فائدہ ملنا ہے تو یعنی ایمینیٹی پاور بوسٹ کرنا ہو تو اور تندرستی کو برقرار رکھنا ہے تو اور بیماریوں سے اور گولیوں سے اور میڈیسن سے آپ کو ہمیشہ کے لیے آرہا ملنا ہے تو جس طرح ہولی بکس میں بتایا گیا ہے اسی طرح روزہ رکھنا ہے آئیے مسلمانوں کے روزے کی طرف آج کل یہ روزہ جو ہے رمضیان کا روزہ ہے وہ اس کو انگلیش میں فاسٹنگ کرتے ہیں مگر مسلمانوں کے روزہ آج کل فیسٹنگ بن گیا ہے فاسٹنگ کو فیسٹنگ کر دیا کھانا 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 ریات بر کھاتے رہنا اللہ کے خلاف اللہ سے للکار ایک بارہ گھنڈا تھوڑا کھانا پینا بند کرنے اس کا جواب مغرب کے بعد دیتے رہتے ہیں دیکھئے ہر مسلمان یہ سوچنا چاہئے رمضیان کے مہینے میں کھانے پینے کے اخراجات بڑھتے ہیں یا گرتے ہیں بڑھتے ہیں وہ کیسے کھانے میں کنڈرول رکھنے کے مہینے میں ایسے اخراجات کم ہونا چاہئے تھا مگر اس کا بالکل بریکس ہو گیا ہے کئی طرح کے کھانے کی چیزیں بناتے افطار پارٹیم بنا کے کھانا کھلانا کھانا کھلانا یہی ایک رواج بن گیا ہے آج کل اصل میں ایسی ایک رواج حضور کے زمانے میں کبھی نہیں ہوتا تھا نا نا دیکھئے اسلام میں جو بتایا ہے میں نے بتایا مگر ہمارے آج کل کہاں تک ہمیں یہ پھولو کر سکتے ہیں ہنڈر پرسن سٹارٹنگ ویٹ فروٹس اینڈنگ اونلی فروٹس یہ تو ایمپوسیبل ہے آج کل کے زمانے میں تو ہمارے ہاں اس کا ایک میڈیم رواج ایک سٹائل آف فوڈ کھانے کا ایک رواج ہے وہ سنیئے ایسا ہے وہ میرے پرسنل ایکسپیرینس ہے میرے فیملی کا ایکسپیرینس ہے میرے ہزاروں پیشنس ہیں وہ لوگ بھی اسی ایکسپیرینس والے ہیں دیکھئے سہری اینی فروٹ وات یو لائک سہری میں آپ کو جو فروٹس ملیں گے وہ کھائی جو پسندیدہ فروٹ ہے کھجورہ اور کھیرہ کھا سکتے ہیں پانی پی سکتے ہیں اور کونسا فروٹ آپ کو پسند ہے وہ کھائیے بس پکاواں نہ کھاؤ بہت کم کھاؤ تو آپ کو دن بھر خوشیاری ملیں گے نیند نہیں آ جائے گی کام کرنے میں بھی کچھ کونسنٹریشن ملے گا اور آئیے افطار کی طرف ازان مغرب جب سنیں گے اس وقت کھجور کھیرہ پانی سادہ پانی بس ختم کھجور کھیرہ پانی یہ پی کے مغرب کی نماز پڑھو نماز پڑھنے کے فوراں بعد پکاواں کھاؤ ازان اشاق سے پہلے وہ بھی سننا ہے پروفٹ کا ارشاد ہے ازان اشاق کے پہلے پکاواں جو بھی چاہو کھاؤ روٹی کھا سکتے ہیں چاول کھا سکتے ہیں مچھی کھا سکتے ہیں انڈا گوشت یہ سب کھا سکتے ہیں مگر مگر آئیلی فوڈ نہ کھاؤ میریانی نہ کھانا ہے گھیر آئیس نہ کھانا ہے سموسہ اور آئیل میں اوبالا ہوا ایسے کھانا نہ کھانا بہتر رہے گا بس ختم بعد میں آپ کو اشاہ نماز کے بعد یا لیٹنے سے پہلے اگر چاہو تو سور فروٹس کھا سکتے ہیں کھٹا ٹیسٹ والا موسمی کھا سکتے ہیں اورنج کھا سکتے ہیں پیناپل کھا سکتے ہیں واٹر میلن کھا سکتے ہیں شمام کھا سکتے ہیں ایسی چیزیں جو پینا ہے کھانا ہے تو کھاؤ بس ختم یہ ایک لائف سٹائل اس مہینے میں آپ جلدی شروع کرو تو دیکھئے رمضان کے آخری دن تک یہ کنڈینیو کرو تو آپ کی ساری بیماریوں سے آپ کو آرہ مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا ہمارا تجربہ ہے یہ ہر منڈے تجھلے ہم روزہ رکھتے ہیں اور اس مہینے میں بھی روزہ کرتے ہیں تو اس وقت ہم لوگ یہ کرتے ہیں جو لوگ ایسے روزہ رکھنے والے ہیں ان کو کسی بیماری کا شکار کبھی نہیں ہو جائے گا اور جو گولی کھانے والے ہیں تو ہمارے خیال میں ان کو گولی چھوڑ سکتے ہیں اگر ضروری گولی کوئی ہے تو مغرب اور عشاء کے درمیان کھاؤ سہری کے بعد گولی کی ضرور نہیں کیونکہ جو بھی گولی ہو بی پی کا ہو شگر کا ہو کولسٹرول کا ہو جو بھی گولی ہو پین کا ہو تو بھی اس کے بعد اس کی ضرور نہیں آتی کیونکہ بارہ گھنڈا منیموم ان کا پیٹ خالی رہتا ہے اس لئے کبھی بیماری کا کسی پروپلوم ان کا سامنے نہیں آ جائے گا تو ہماری ریکوست ہے آپ لوگوں سے روزہ آج سے لے کر ایسے کر کے دیکھئے ایک مرتبہ پکا وکھاؤ وہ ان بیٹوین مغرب اندشا ان دونوں نماز کے بیٹوین میڈل میں ہی یہ کھانا چاہیے اس میں سے اوئلی کھانا بھی کمپلیٹ نکالو اور اگر آپ لوگوں میں یہ سننے والوں میں کسی کو کچھ ڈاؤڈس ہے تو ہمارے نمبر پر وارسپ کیجئے 9496747576 اسی نمبر میں کانڈکٹ کرو وارسپ میں کانڈکٹ کیجئے تو ہم اس میں آپ کو پورا ڈیٹیلز ہم بتا دیں گے اور آپ کے تجربت کیا ہے اس ایک مہینے کے بعد عید کے بعد ہمیں اطلاع دیتے رہیے اس کا فائدہ کیسا ملا ہے اصل میں بلاخر ہم یہ بتا رہے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے دل میں یہ بیٹھانے آئے اللہ تعالی اور بھگوان خدا جو حکم ہمارے لئے رکھا ہے وہ ہماری تندرستی بھی کے مد نظر پر رکھا ہے ہم انسان ہمیشہ دوسرے جانداروں کی طرح بیماریوں سے میڈیسن سے ڈاکٹروں سے ہسپٹلوں سے ہمیشہ آزاد بے فکر ہونا چاہیے تو جو لوگ ہالی بکس کو فولو کریں گے ٹھیک طریقے سے تو وہ بے فکری میں زندگی آگے لے جا سکتے ہیں رو دائے پیس